وہ اس کی اوپر عمل درامت کرایا جاتا ہے جس سے جورب خوش ہو جس سے مغرب خوش ہو تو وہ کیوں مغرب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کیوں جورب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اس لیے خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں صرف فنڈنگ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حافظ عدریزی صاحب کا بھی بیان آگیا جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس حوالے سے اس نے بھی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ کیا دیا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ناظرین آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے امریکہ سے فنڈنگ حاصل کرنا میں آج لوگوں کے سامنے بلکل سمپل سادہ اور عام آدمی کی جو سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اس سے عوام کو نقصان کیا ہے اس میں عوام کا فیدہ کتنا ہے یا آگے آنے والے دنوں میں عوام کو کرنا کیا چاہیے امران خان نا اہل ہو جاتے ہیں تو کیا اس سے عوام کو فیدہ ہے یا صرف مخالفت کی وجہ سے کہ چلو یار پی ٹی آئی نا اہل ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہے یا صرف یہ وجہ ہے یا اس سے عوام کو کچھ فیدہ بھی ہے ناظرین یہ پوری ٹی وی میں سب صحافی اپنے اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بس امران خان بس گیا ختم ہو گیا میں بھی یہی کہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کھوڑا پہاڑ نکلا چوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن عام آدمی کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے ناظرین امران خان کے ساتھ جب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق پڑ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امریکہ سے فنڈنگ کرنے سے عام آدمی کو نقصان کیا ہے یا فیدہ کتنا ہے یا آگے اس کو کرنا کیا چاہیے پاکستانی امام کو سب سے پہلے تو یہ وہ لوگ میری ویڈیو کو پر غور سے سنیں کہ جو چاہتے ہیں اور ان کی خیش ہے کہ پاکستان میں کسی بیرون ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے خاص کر امریکہ کی اور یہ میرے خیال ہے پاکستان کی اکثریت کیا یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ امام چاہتی ہے کہ کسی بھی ملک کی ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس کا اثر سو ہمارا ملک میں نہیں ہونا چاہیے ہمارا ملک آزاد ہونا چاہیے تعلقات ہر کسی کی ساتھ ہونی چاہیے لیکن کوئی ملک ہمارے ملک میں ایکشن نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے یہ تو پاکستان کی ہنڈرڈ پرسنٹ امام چاہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ سنو ایک ویڈیو ہے سینئر اینکر پنسان امران ریاض اس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے اس کا ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو کے لیے پہل دس بارہ سکنٹ کا وہ سنو پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کھول کے رکھ دوں گا کہ اس میں عوام کا کتنا بڑا نقصان آیا اور آگے عوام کو کیا کرنا چاہیے پہلے وہ سنو پوری پوری امارت اس فیصلے کی کھڑی ہے ایک نکتہ کیا ہے ایک نکتہ یہ ہے کہ بیرونے ملک سے کوئی کمپنی کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتی یہ پاکستان کے اندر قانون بنایا گیا تھا لیکن اب ذرا آپ غور کریں کہ امریکہ میں آپ تب تک فنڈ کولیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کوئی کمپنی نہیں بناتے ناظرین سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ناظرین امران ریاض پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کو یہ یقین دہانی قرار آئے کہ بھئی دیکھو جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے فارنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا ہے جو زیادہ خطرناک ہے لیکن ممنوع فنڈنگ کا آ ہوا ہے جو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں ایک قانون ہے کہ امریکہ سے پاکستان میں پیسہ بیجنے کے لیے وہاں ایک کمپنی بنانی پڑتی ہے اس کمپنی میں پیسہ جاتا ہے پھر وہ پیسہ اس پارٹی کو جاتا ہے تو لہٰذا یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ امریکہ کا قانون ہے اس لیے وہاں امریکہ میں یہ کمپنی بنائے گئے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی جو کمپنی ہے وہ امریکہ میں ریجسٹرڈ ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس فارنگ فنڈنگ کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے تقریباً تین چار دن پہلے جو سمہ انویسٹیگیشن کے ٹیم ہے اس نے انکشاف کیا ہے بادی جواعاتوں کی کمپنیاں موجود ہیں یہ ہے پاہنچ بڑی سیاسی جواعاتوں پی جو کمپنیاں موجود ہیں ان پانچوں میں پی ٹی آئی مسلمحلہ لیگ نون اس کے بعد ا material اس کے بعد ال full username league یعنی مشرف کی جو پارٹی ہے یعنی people party نون league پی ٹی آئی مشرف کی جو پارٹی ال ag& civ و اللے اور اس کے بعد و ان پانچ بڑی جواعاتوں کے امریکہ میں کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں فانڈ اکٹھا کر دیا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ کا فانڈ پاکستان پارٹیوں کے لیے لازمی آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لازمی آئے تو پاکستان میں کیا اور سیاسی جماعتیں ہیں جو امریکہ سے فانڈ نہیں لے رہی یا ان کی امریکہ میں کمپنیاں نہیں ہیں تو جانی کہ پاکستان کی اگر تیسرے نمبر کی میں تو اس کو پہلے نمبر کی کہتا ہوں اس لیے پہلے نمبر کی کہتا ہوں کہ اگر دوسری جماعتوں کو جس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم جا الیکٹرانک میڈیا کا پلیٹ فارم جس طرح محیہ کی جاتا ہے جس طرح ان کی پبلسٹی کی جاتی ہے اسی طرح اگر تحریکی لبائک ہی کی جائے تو صرف اس کو دو مینے دیے جائے دو مینے کے بعد وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی اس لیے بحاف پہ میں اس کو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کہتا ہوں تو پاکستان کی جو جماعت ہے تحریکی لبائک اس کی کوئی امریکہ سے فنڈنگ نہیں ہوتی ہے جی جو آئی کی کوئی امریکہ سے فنڈنگ نہیں ہے کافلی کی کوئی امریکہ سے فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے باقی جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی فنڈنگ امریکہ سے نہیں ہو رہی ہے یہ صرف سمیہ انویسٹیگیشن نے پانچ بڑی سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہیں اب عمران ریاض جو بیٹی آئی کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی نہیں کہ یہ کھوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یا مشکل ہیں یہ مجبوری ہے یہ امریکہ کی کمپنی آئے بھئی ٹھیک ہے امریکہ کی کمپنی آئے امریکہ میرا کمپیوری ان کی پانون ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے امریکہ سے فنڈ لینا ہے کیا یہ ضروری ہے کیا سیاسی جماعتوں کو ضروری ہے کہ باہر ملک سے فنڈ لینا چاہیے جو باہر میں ملک سے فنڈ نہیں لے رہی ہاں جاتو یہ کہیں کہ کوئی بھی پارٹی اگر بیلو نے ملک سے فنڈ نہیں لیتی ہے تو پھر وہ کام جاب نہیں ہو سکتی یا وہ آگے بڑھ نہیں سکتی یا ان کے جو پارٹی چلانے کا سسٹم ہے وہ نہیں ہے تو پاکستان میں اور سیاسی جواتیں ہیں جن کا امریکہ میں کوئی جنہی کے فنڈ ریزنگ نہیں ہو رہی لیکن وہ پاکستان میں ریجسٹر ہے اور بہت بڑا اس کا بھوٹ پہنگ جس کی مثال سب سے بڑی اس کی ہے تحریک لبیت کی ہے تو ناظرین اب عام آدمی کو کیا سوچنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں صرف اپنی شخصیت کے پسند کی وجہ سے نہیں کہ آپ جس لیڈر کو پسند اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی یا کسی دوسرے ملکی پاکستان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے ان کا اثر رسول پاکستان کے جتنے بھی سیاستدانہ اس کیوں پر نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاکستان اپنے فیصلے خود کرے ہماری خانچہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے ہمیں ایک خوددار ملک بنے تو پھر امریکہ سے فنڈ نہیں لینا چاہیے اس کمپنی سے جو بھی آدمی فنڈ دیتا ہے جو بھی آدمی فنڈ دیتا ہے تو وہ ایسے پاگل دونی ہے بڑے بڑے بزنس مین ہے جیسا کہ آرم نکوی کا نام آ رہا ہے وہ کروڑوں ڈالر دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے تو ناظرین یہ اب پانچ بڑی سیاسی جماعتوں کا ثابت ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں جو میں پہلے ذکر کر گیا تو آپ کے پاس اپشن موجود ہے طریقہ لبیق کا اپشن موجود ہے کہ اس کی بارلے سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن اس کو کلیر کر چکا ہے کہ پاکستان کی جو وہد اسلام سیاسی جماعت ہے وہ طریقہ لبیق ہے جس کی بارل ملک سے فنڈنگ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ الحمدللہ گراؤں پہ اب سلاف ذکان کو پر جاؤنا سب سے زیادہ گراؤں پہ جو کام کر رہی ہے وہ ٹی ایل پی کر رہی ہے تو ان کے پیسہ کہاں سے آتا ہے عاشقان رسول دے رہے ہیں جو اس کو چاہنے والے ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں اور وہ پارٹی بھی چلا رہے ہیں اور جہاں بھی فلائی کام ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ جنہی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن یہ مت کہنا کہ بھئی عمران خان کے اوازیز میں بہت سارے چانے والے ہیں دوسری پارٹی کیا ہے ٹی ایل پی کیا ہے بھئی وہ فنڈنگ تو کرتے ہیں نہیں امریکہ سے جب بیرون ملک سے اسرائیل انڈیا سے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کی پیچھے بہت بڑے مقاصد ہوتے ہیں اس پارٹی کو ہائچیک کیا جاتا ہے اس سے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں ان کے سامنے پالیسی رکھی جاتی ہے ان کے سامنے نظریات رکھی جاتے ہیں کہ آپ نے اس کی اوپر کام کرنا ہے جیسے کہ پاکستان میں انجیو کام کر رہی ہیں تو انجیو کیا ہے وہ ایک سادہ سی سمپل سی مثال ہے کہ ایک بچہ گیا دکان میں وہ کہتا ہے کہ دکاندار وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ آٹھانے لے لو اور مجھے چیز ہی دے دو کوئی چیز کھانی کی دے دو تو وہ دکاندار کہتا ہے بیٹا یہ پیسے بھی واپس لے جاؤ اور یہ چیز ہی بھی لے لو آپ جو چیز کھانا چاہتے ہیں وہ بھی لے لو وہ گھر آیا اور اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی امی وہ دکاندار آ رہا وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے اور مجھے چیزی بھی دے دی تو وہ کہتا ہے بیٹا خوش ہونی کی ضرورت نہیں ہے وہ دکاندار آ رہا ہے اس نے اس میں بھی اس کا پرافٹ ہے تو جو انجیو یا جو لوگ پاکستان میں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو ان وہ خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور یہ تو ابھی کلیر ہو گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاست دان ہے بداؤ ٹی ایل پی کے سب امریکہ کے غلام ہیں یہود و نصارہ کے غلام ہیں مغرب کے ایجینڈ ہیں اور پاکستان کا یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں مجودہ پاکستان کے پچھتہ سال میں پاکستان میں اقدامات دیکھ لو عمل دیکھ لو ہر اس عمل کی اوپر جنی کے جبراً عمل کرایا گیا ہے کہ جو جو امریکہ کو پسند ہے جو یورپی جونین کو پسند ہے چاہے ہو آئی ایم ایف کے مہدے ہیں چاہے ہو جو فیٹ ایف کے مہدے ہیں چاہے ہو سکولوں میں نصار کی اوپر چینج ہو جائے مختلف قسم یہ جو ہیں تو وہ اس کی اوپر عمل درامت کرایا جاتا ہے جس سے جورپ خوش ہو جس سے مغرب خوش ہو تو وہ کیوں مغرب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کیوں جورپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اس لیے خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں صرف فنڈنگ ہوتی ہے اب آپ کو میرے خیال سمجھ آگئی ہے آپ کے پاس اپشن بھی موجود ہے اور آپ لوگوں کو میں بتا دیا ہے کہ کسی امریکہ یا کسی ملک سے اللیگلی جو فنڈنگ آتی ہے کمپنی کی طرق خاص کا جو فنڈنگ آتی ہے یہ تو عمران ریاض بھی تسلیم کر چکا ہے اور سمائل ویسٹیکشن کی ٹیم نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ پانچ بڑی سیاسی جماعتوں کے امریکہ میں کمپنیاں موجود ہیں رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونی کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ